پانچوں نمازوں کی فرض رکتوں کی کل تعداد بتائیں سترہ جی جناب سترہ فرض رکتیں ہیں سب نمازوں کی ساری سنتوں کی رکتوں کی تعداد بتائیں بیس اللہ تمام نمازوں کے نوافل کی تعداد بتائیں آٹھ جناب نمازیں جباہ میں کتنی رکتیں ہوتی ہیں چودہ نمازیں عید کی رکتیں کتنی ہیں دو نمازیں تحجد کی کتنی رکتیں ہیں تماز کم دو زارہ سے زارہ بارہ اللہ اشراع چاشت کی رکتیں بتائیں زیادہ سے زیادہ چھے اچھا چلیں تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں نمازیں تراوی میں کتنی رکھتے ہیں بیس اللہ نمازیں جنازہ میں کتنی رکھتے ہیں چلو یہ بتا نمازیں جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ چاہ تکبیریں ہوتی ہیں جواب درست دے دیا ہے نماز کی شرائط کتنی ہیں چھے نماز کے فرائض کتنی ہیں سات نماز کے واجبات کتنی ہیں تیس نماز کی سنتیں کتنی ہیں جواب درست دے دیا ہے یاد رکھیں کہ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ مسئلہ غور سے سماعت کر لیں میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے نو سال عورت کے لیے اور بارہ سال مرد کے نابالغی کے نکال دیں باقی جتنے سال بچے ہوں اب حساب لگائیں کہ کتنی مدت تک وہ مرہوم اگر بے نمازی رہا ہے تو کتنی مدت تک رہا ہوگا حساب لگائیں یا بے روزہ رہا تو اب یہ حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے ذمہ قضاء باقی ہے زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ ساری عمر کا حساب لگا لیں اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے اور کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جو قضاء کا گناہ ہے اگر یہ ادا کر دیا جائے فدیہ ان کی طرف سے اس کے تفسیلی احکام ہیں اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں اگر اس کو بذیر پڑھنا چاہیں تو یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے لیکن اب سوال بڑے پیچیدہ ہیں ذرا غور کیجئے گا کیا ہمیں یہ معلومات ہے کے نہیں ایک نماز کے فدیہ کی مقدار کتنی ہے دو کلوں میں اسی گرام کم گندوں میں آٹا یا اس کی رقم اللہ اللہ اچھا ایک دن کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہوں گے ایک دن وطر سمیت چھے نمازوں کے چھے فدیہ جی یاد رہے ایک دن کی اگر آپ نے فدیہ بنانا ہے تو چھے نمازیں گنی جائیں گی کیونکہ پانچ نمازیں اور وطر کا الگ تو چھے ہو گئے ٹھیک ہے یہ تو آسان جواب دینا آپ تھوڑا مشکل کرتے ہیں ایک بہینے کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہوں گے ایک سو سی ایک سال کی نمازوں کا کتنا فدیہ بنے گی ایک سو ساٹھ کمال ہے بھا کتنی دیر تو کمپیوٹر میں بھی لیتے ہیں دو سال کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہیں جنٹالیس سو بیس پانچ سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں دس ہزار آٹھ سو جب ہی تو مدنی کمپیوٹر کہا ہے دس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں اکیس ہزار چھے سو اللہ اللہ بیس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں تالیس ہزار دو سو چالیس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں چیاسی ہزار چھار سو اللہ اچھا چلیں یہ تو آپ نے فدیعے بتائیں آپ تھوڑا اور مشکل کرتے ہیں اگر ایک نماز کا فدیعہ سو روپے بنتا ہے تو ایک دن کی نماز کا فدیعہ کتنا بنے گا چھے سو روپے اللہ اللہ اچھا چلیں ایک ہفتے کی نمازوں کا فدیعہ کتنا بنے گا بیاریس سو روپے ایک بہینے کی نمازوں کا فدیعہ کتنا بنے گا تھارہ ہزار روپے اللہ غنی ایک سال کی نمازوں کا فدیعہ کتنا بنے گا دو سال کی نمازوں کا فدیہ چار لاکھ اٹیس ہزا پانچ سال کی نمازوں کا فدیہ دس لاکھ بچینوے ہزا اگر دس سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو اکیس لاکھ نوے ہزا اللہ ہو غنی بیس سال کی نمازوں کا فدیہ تالیس لاکھ اسی ہزا چالیس سال کی نمازوں کا فدیہ ستہ سی لاکھ سانٹ ہزا اللہ ہو غنی پچاس سال کی نمازوں کا فدیہ ایک کروہ نو لاکھ پچاس جواب سارے دوسرے دیئے ہیں اچھ انبیلیویبل میرے بیچے اسلامی بھائیوں شاید کمپیوٹر کو کلکولیٹر کو حساب لگانے میں دیر لگتی ہے یہ مدنی منہ کمال ہے میں نے کئی بار ان سے بڑے کروس کوئسچن سوال و جواب کے بھی کیے ہیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں شدادہ حضور سے بھی کہیں گے دعا کریں اللہ انہیں عالمِ با عمل بنائے ان کے ماباپ کی آنکھوں کا نور بنائے اور ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں مبارک بات پیش کروں گا عالمِ دین ہیں یوسف مدنی ہیں جمعیت المدینہ کے استاد بھی آپ بھی آگئے آئے یہ ہے دعوت اسلامی یہ ہے تربیت اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں مفتی دعوت اسلامی بنائے میں شدادہ حضور کو تکلیف دوں گا اگر کرم فرمائے اپنے ہاتھوں سے اس مدنی مننے کو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کو بھی تحفہ دیں شاندار تربیت کی وجہ سے ماشاءاللہ والد صاحب کی ملک کر دیں میرا خیال تحائف کیونکہ یہ نوالگ ہیں ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مبروک بھئی زور سے کہیں گے سبحان اللہ